اسلام علیکم میرا رامت سوہیب حاضر ایک نئی وڈیو کے ساتھ آج میں مجود ہوں اپنی ایک کنال کی سائٹ پہ یہ گھر ہم بنا رہے ہیں لاہور اے ڈبلیو ٹی فیس ٹو میں یہ اس گھر کی پانچویں ویڈیو ہے میں نے پچھلی ویڈیوز اس گھر کی بنیادوں کے بارے میں ڈسکس کی اور لاست جو ویڈیو تھی وہ پلنٹ بیم کے بارے میں تھی آپ لوگ کو پلنٹ بیم ڈلا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو آج کی ہماری ویڈیو ہے کولم کے بارے میں اس گھر میں ٹوٹل ہیں جو وہ کولم ٹونٹی سکس کے قریب کولم ہے اس گھر کے تو آپ دے سکتے ہیں کولم کی جو سارے کولم ہیں ان کی کنکریٹ ہو چکی ہے یعنی کہ گراؤن فلور کے لینٹر تک مکمل اس کی کنکریٹ ہو چکی ہے تو آپ دے سکتے ہیں کولم کی جو ہم نے چڑائی رکھی ہوئی ہے وہ ہے نو اچ بائی نو اچ کا یہ کولم ہے پورے گھر میں تقریبا یہ 23 کولم ہے جو یہ 9 اچ بائی 9 اچ کی ہے تو کولم کی کنکریٹ آج ہی مکمل ہوئی ہے سارے کولم کی جو کنکریٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو گھر میں کولم دینے کا کیا مقصد ہے یہ آپ لوگ کسا شیئر کرتا چلوں اس کے لئے اگر آپ لوگ اپنے گھر میں کولم دیتی ہیں تو آپ لوگ کی جو کاؤسٹ ہے وہ کتنی بڑھ سکتی ہے یا کتنی کم ہو سکتی ہے یہ ایک نال کا گھر ہے اس لئے آپ لوگ اس میں زیادہ کولم نظر آ رہے ہوں گے تقریبا ہر دیوار کے کونے پہ کولم دیا گیا ہوا ہے کولم دینے کا اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے تقریبا ہر دیوار کے کونے پہ جو ہماری بیچ میں اینٹوں کی دیوار ہوگی اس کو سپورٹ دینے کے لئے سٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لئے تقریبا ہر دیوار کے کونے پہ آپ لوگ کا جو کولم آنا چاہیے اگر آپ لوگ کم کولم دینا چاہیں اگر آپ لوگ ایک پانچ مرلہ کا گھر بنا رہے ہیں تو اس میں اگر آپ لوگ ٹوٹل چھے کولم بھی دیتے ہیں تو وہ آپ لوگ کے جو سٹرکچر کو وہ بہت ہی زیادہ مضبوطی فرام کرے گا یہ کنال کا گھر ہے اویسلی ایریا بہت زیادہ ہے تو اس لیے اس میں زیادہ کولم ہے اور کچھ کولم کم بھی اگر آپ لوگ کرنا چاہیں اگر آپ لوگ ایک کنال کا گھر بنا رہے ہیں تو آپ لوگ کم بھی کر سکتے ہیں اگر ادھر ٹوٹل چھے کولم ہم نے دیئے ہیں تو آپ لوگ بارہ سے چودہ کولم بھی دے سکتے ہیں وہ آپ لوگ کا جو سٹرکچر انجینئر ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کرے کہ آپ لوگ کا جو سٹرکچر ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچے اور آپ لوگ مکمل ہے جو مضبوطی اس کو بھی حاصل کر سکے تو ابھی آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اگر کولم والا گھر بناتے ہیں پروپر اس طرح کا جس طرح آپ لوگ کو یہ سیمی فریم سٹرکچر بیلڈنگ نظر آ رہی ہوگی تقریبا ہر کورنر پہ آپ لوگ کو کولم نظر آ رہا ہوگا تو اس طرح اگر آپ لوگ چلتے ہیں اس طرح اگر آپ لوگ گھر بناتے ہیں مکمل کولم تھرو اوٹ اوپر تک لے کے چلتے ہیں تو تقریبا آپ لوگ کے جو کاسٹ بڑھے گی وہ 20 سے 25% آپ لوگ کی کاسٹ بڑھ سکتی ہے عام جو آپ لوگ انٹوں کا گھر بناتے ہیں زہری بات ہے انٹے تو اس میں بھی یوز ہوں گی کولم کے اندر جو چنائی ورگ ہوگا وہ انٹوں کا ہوگا اگر آپ لوگ کولم بناتے ہیں تو اویس لئے آپ لوگ کو کولم بنیادوں سے لے کر جانا پڑتا ہے اور اگر آپ لوگ پلنٹ بیم ڈالتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو پلنٹ بیم کا بھی ایکسٹرا کاسٹ پڑتی ہے اس طرح آپ لوگ کی جو کاسٹ ہے وہ عام بیلڈنگ سے جو فریم سٹر بیلڈنگ ہے وہ آپ لوگ کی جو کاسٹ ہے وہ بیس پچیس پرسنٹ سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اپنے کولم کتنے دیتے ہیں میں رکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ اپنا پانچ مرلہ گھر بنا رہے ہیں تو آپ لوگ کولم اس میں چار سے چھے کولم ضرور دیں دس مرلہ گھر میں آپ لوگ آٹھ سے دس کولم ضرور دیں تاکہ آپ لوگ جو گھر ہے وہ مضبوط بنیں کاسٹ ڈیفرنس زیادہ نہیں آئے گا اگر آپ لوگ صرف کولم دیں گے تو یہ تھے میری آج کی ویڈیو کہ آپ لوگ کو گھر میں کولم دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے اس کے لئے اگر کاسٹ ڈیفرنس ہے وہ آپ لوگ کو کتنا پڑے گا کولم کی مٹائی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ظاہری بات اگر آپ لوگ زیادہ بڑے کولم دیتے ہیں تو اس میں سریعہ جو وہ بھی بڑے گا اور یہ نو بائی نو انچ کا کولم ہے ٹوٹل چار سریعے کولم میں چار سوٹر کے آٹھ ہنچ پہ رنگ ہے وہ سپیسنگ ہے جو رنگ کی وہ آٹھ ہنچ پہ رکھی گئی ہوئی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے کولم آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی جو نیکس ویڈیو ہے وہ اس کی چنائی ورک پہ آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ اس کی جو چنائی ہے وہ کیسے لگانی ہے اور کولم والے گھر میں چنائی لگانے کا کیا طریقہ گار ہے تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا